الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمدن الامین وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ يَجْمَعِينَ أَمَّا بَادُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيمِ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الَّذِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک مرتبہ درو دے پاک اللہم سلِعَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعْلَى وَعْلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ بزرگانِ مُحترم معزز علماء اکرام نوجوانانِ اسلام اور دینِ بھائیو اللہ کا بے انتہا فضل اور احسان ہوا کہ اس کریم ذات نے ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمائے اس پر جتنا شکر عدا کیا جائے کم ہے ایمان کی دولت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں جسے یہ دولت مل گئی سمجھ لیجئے کہ دنیا آخرت کی ساری بھلائی اسے نصیب ہو گئی اس لیے کہ ایمان اور اسلام صرف ایک نسل کے لیے ایک قوم کے لیے ایک برادری کے لیے ایک خاندان کے لیے ایک قبیلے کے لیے نہیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آئے ارب اجم بلکہ انسانوں اور جناتوں سب کے نبی ہے اور دین اسلام سب کے لیے دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف ہمارا مذہب ہے گیروں کا گوروں کا اور مذہب ہے کالوں کا اور مذہب ہے اسلام سب کا مذہب ہے اس میں کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم نے ان تک صحیح اسلام نہیں پہنچ جائے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کے یہاں غیر مسلم کام کرنے والے ہیں ورکر ہیں چاہے وہ گورے ہو کالے ہو عربی ہو عجمی ہو عراقی ہو افغانی ہو جو بھی ہو اگر وہ اسلام سے دور ہیں ہم مسلمان ہیں اگر ہمارے یہاں وہ کام کرنے والے ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے ان تک اسلام پہنچائے دین کی دعوت پہنچائے ورنہ کل قیامت کے دن ہماری پوچھ ہوگی پکڑ ہوگی وہ تو یہ کہہ کر چھوٹنے کی کوشش کریں گے کہ ہم ان کے یہاں جوب کرتے تھے ان کے یہاں کام کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی کبھی انہوں نے ہمیں کلمے کی دعوت نہیں دی ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھائی یہ صحیح ہے کبھی تم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا کیا کبھی تم نے کلمے کی دعوت ان تک چلائی اس وقت جواب دینا بڑا مشکل ہوگا تو یہ دین اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لئے اور اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی جو بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ سلامتی میں داخل ہو جاتا ہے پھر اللہ نے انسان بنایا ہے فرشتے وہ مخلوق ہے جس سے کبھی کوئی گناہ اور نافرمانی نہیں ہوتی اور شیطان ایسا ہے جس سے کبھی کوئی نیکی نہیں ہوتی اللہ نے انسان بنایا ہے انسان وہ مخلوق ہے جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں اور نیکیاں بھی ہو جاتے ہیں ملے جھلے اعمال اس کے پاس ہے دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سو فیصد نیکوکار ہوں مجھ سے کوئی خطہ کوئی لگزیس کوئی گناہ نہیں ہوتا کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ نیکی کہلائے گی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو وہ گناہ کہلائے گا ہر آدمی جانتا ہے گناہ کیا ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے صرف موٹے موٹے گناہ بڑے بڑے گناہ اسے ہم گناہ سمجھ لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو گناہ نہیں سمجھ لیتے ہیں پڑوسیوں کو تکلی پہنچانا بہت بڑا گناہ رشتے داروں کو تکلی پہنچانا بہت بڑا گناہ کسی کا جانی حق دبانا یہ بہت بڑا گناہ کسی کو مالی حق سے محروم رکھنا بہت بڑا گناہ جیسے شراب نوسی گناہ زنہ کاری گناہ جوا کھیلنا گناہ یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں اور چوبیس گھنٹے ہماری زندگی اسی گناہوں کے آس پاس سے ہو کر گزر دیں اس لیے تقوی کی ایک تاریف یہ کی گئی تقوی کسے کہتے ہیں متقی کسے کہتے ہیں تو تقوی کی ایک تاریف یہ بھی کی گئی کہ جیسے کوئی خاردار کانٹی دار جھاڑی ہو اس پر کوئی باریک کپڑا ڈال دیا جائے اور اس باریک کپڑے کو جب پھیچا جائے گا تو اس کا ایک ایک داگا اس کا ایک ایک ریشہ اس سے الگ ہو جائے گا وہ کانٹوں کے اندر پسنے کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ متقی انسان اسی طرح سے زندگی گزارتا ہے چاروں طرف گناہوں کی باڑ بشی ہے چاروں طرف گناہوں کے کانٹیں بشے ہوئے ہیں اسے پھوک پھوک کر قدم رکھنا پڑے گا تو ایمان والے کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں نیک عامال کر لو اور اس لیے بھی رمضان آ جائے ایسا بابرکت مہینہ ہے ہر روزے دار کی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ایسے کچھ نیک عامال کر لو جو آخرت میں میری نجات کا ذریعہ بن جائے اور میں سو فیصد گناہوں سے بچ جاؤں دیکھئے انسان کی زندگی پر گناہ کا اثر ہوتا ہے جو آدمی گنے گار ہوتا ہے ظاہر ہے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں کبھی کسی نے دیکھا کہ کوئی آدمی شراب پیتا ہو اور شرابی سے کسی نے محبت کی ہو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ ڈرگی ہے یہ شرابی ہے یہ نشیڑا ہے اس سے دور رہو اپنے آپ کو بھی دور رکھے گا اپنے اہل و ایال کو اپنی اولاد کو بھی وہ تعلیم دے گا کہ کنہ بندے سے دور رہنا کہیں اس کی بری عادت تجھے نہ لگ جائے اگر کوئی آدمی جواری ہے جوا کھیلتا ہے تو ہر آدمی اپنے بچے کو اس سے دور رکھے گا کہ بھئی اس سے دور رہنا وہ کسینوں میں جانے والا جوا کھیلنے والا آدمی ہے تو انسان کی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے گناہوں کا خود بخود چاہے کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو گنہگار بندے سے دوسرے بندے نفرت کرتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے چہرے کی رونت چلی جاتی ہے گنہگار کے چہرے کے اوپر ایک طرح کی سیاہی ہوتی ہے ظلمت ہوتی ہے گنہگار بندہ ہمیشہ پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالی اس کی زندگی میں گناہوں کی وجہ سے وہ گناہوں کی آگ جلا دیتے ہیں اسے کبھی چین سکون نہیں ملتا وہ بیچینی میں پریشانی میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کی عمر بھی کم کر دیتے ہیں ستر سال جینے والا ہوتا ہے تو جلنی چلا جاتا ہے گناہوں کی نوست کی وجہ سے عمر کے اندر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں زندگی کی برکتیں چلی جاتی ہیں یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زندگی تو بڑی ملی لیکن کوئی کام کی نہیں بستر پر پڑا ہے ہاتھ پیر شل ہو گئے بیمار پڑا رہتا ہے چوبیس گھنٹے کوئی نیک آمال کی اسے توفیق نہیں ہوتی اللہ تعالی اس کا رزق بھی کم کر دیتے ہیں کتنی بھی محنتیں کر لے لیکن رزق میں برکتیں نہیں ہوتی حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے باس ایک شخص آیا اس زمانے میں آج سے کئی سال پہلے کہ حضرت دعا فرما دیجئے کماتا اچھا ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی پوچھا کہ بھئی کچھ جوب بپ کرتے ہو کہا بہترین میری نوکری ہے جوب ہے تنخابی اچھی ہوگی کہا کہ مہینے کے اسی ہزار روپے اس زمانے کے یعنی ایک تھاؤزن تھاؤزن پاؤن کے قریب اس زمانے میں ان کا ویزش تھا پوچھا گاڑی بھی ہوگی کہا کہ دو دو بہترین گاڑیاں ہیں گھر بہترین دو دو بنگلے ہیں سب چیزیں ہیں اس کے باوجود پریشان ہے کہ خرچہ پورا نہیں ہوتا برکت نہیں ہوتی تو اسے نصیحت کی گئی کہ بھئی تم گناہ کرنا چھوڑ دو آدمی کتنا بھی کمال ہے لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے اس میں اللہ تعالی برکتیں ہٹا لیتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا پوچھا کہ حضرت میں بڑا گنہگار ہوں دعا فرمائیں اور میرے لئے کوئی علاج بتائے کہ میں کیسے گناہ کو چھوڑ دوں اللہ مجھے کیوں کیسے معاف کر دے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمائے کہ استغفار کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب وطوب علیہ ہم لوگ پڑھتے رہتے یا استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ الا ہوا الحی القیم وطوب علیہ ایک شخص آ رہا ہے اس نے کہا کہ حضرت کا حد صالح ہے بارش نہیں ہوتی مخلوق پریشان جانور پریشان امسان پریشان دعا فرمائیں اور کوئی عمل بتائیں کہ بارش ہو جائے حضرت نے فرمایا کہ استغفار کرو اور ایک شخص آیا اس نے پوچھا کہ حضرت میرے گھر میں اولاد کوئی نہیں ہیں اللہ نے بہت نعمتیں دی ہے دنیا دے رکھی ہے دعا کیجئے کہ اولاد ہو جائے حضرت نے اسے بھی فرمایا کہ استغفار کرو اور ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت کھیتی باری میں نقصان ہیں کاشت کاری نہیں ہوتی پھل نہیں لگے ہیں دعا فرمائیں باغ میں پھل لگ جائے حضرت نے اسے بھی فرمایا کہ استغفار کرو ایک شخص آیا کہنے لگا کہ حضرت پانی کی ضرورت ہے گھر میں بورویل کرنا ہے کونہ کھوڑنا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میٹھا پانی اور چشمہ دے دے حضرت نے فرمایا استغفار کرو جتنے بھی آتے گئے ایک ہی چیز کی دعوت دیتے گئے کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو اور وہ جو خادم تھا وہ پوچھنے لگا کہ حضرت یہ عجیب بات ہے کہ سب الگ الگ بیماری لے کر آئے آپ نے ایک ہی علاج بتایا سب کے الگ الگ پرابلم الگ الگ تکلیفیں بتائی آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ اور ایک ہی علاج بتایا تو حسن بصر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں کہا بلکہ یہ خود اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا گنے گاروں کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ استغفار کرتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشیس فرما دیں گے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائیں گے استغفار کی وجہ سے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَ اور اللہ تعالیٰ اسی استغفار کی برکت سے جو مالی اعتبار سے پریشان ہو اسے مال دیں گے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہو اللہ اسے اولاد سے بھی نوازیں گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْهَارًا اب تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ استغفار کی برکت سے ہم باغوں میں پھل لگا دیں گے اور پانی کے چشمیں بہا دیں گے تو استغفار کی کسرت زندگی میں ڈال دیجئے جس نے بھی استغفار کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی میں ایسی برکتیں ڈال دی اسے اتنی نعمتوں میں رکھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے بہت آسان ہیں یہ تو چلتے فرتے زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایک بڑے میاں تھے ان کا نام ہی لوگوں نے استغفر اللہ رکھ دیا تھا کیونکہ چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ آتے تھے کہتے ہیں کہ بڑے میاں ہے استغفر اللہ تو لوگ دیوانہ کہے اتنا ذکر اللہ کا ہونا چاہیے جو عاشق ہوتا ہے اپنی ماشوکہ کا نام مجنوب کی زبان پر ہمیشہ لیلہ کا نام کہتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لیلہ تو انتہائی کالی کلوٹی بدصورت تھی اسے دیکھنا کسی کو پسند نہیں تھا اتنی کالی اتنی سیاہ فام چہرے پہ کوئی نور نہیں ایک دم سیاہ لیکن مجنوب اس کا دیوانہ تھا اس کی زبان پر ہمیشہ لیلہ لیلہ لوگ اسے دیوانہ سمجھتے تھے کہ یہ عجیب دیوانہ ہے وہ لیلہ کے چہرے کی سیاہی دیکھو اس کی بدصورتی دیکھو نہ جانے اس نے اس میں کیا دیکھ رکھا ہے اسے لوگ سمجھاتے کہ بھئی توبہ کر لیں ایسی بدصورت عورت سے ملنے سے نہ ملنا اچھا ہے تو وہ کہنے لگا کہ تم اپنی نظر سے دیکھتے ہو ذرا میری نظر سے دیکھو کہ یہ کتنی خوبصورت ہے تو ایمان والوں کو بھی اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہیں اتنا اللہ کا ذکر کرو لوگ دیوانہ کہے پاگل کہے کہ بڑا پاگل بندہ ہے ہر وقت زبان پر ذکر اور جتنا ہو سکے نیکی اپنی زندگی میں کر لو مرنے کے بعد اپنی اولاد سے امید مت لگاؤ اگر نیک اولاد نکلی اچھا ہے کتنی بھی نیک اولاد ہو مرنے کے بعد وہ قبرستان آئے گی دو مہینے چار مہینے چھ مہینے شروع شروع میں آئے گی وہ روزانہ اس لیے اس امید پر نہ رہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد ہوگی وہ مجھے عصال سواب کرتی رہے گی اپنی زندگی میں جتنا کرنا ہو کر لو کتابوں میں لکھائے کہ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کا قبرستان سے گزر ہوا جب بھی قبرستان سے گزر ہو تو کچھ گئے رات میں جب وہ سوئے تو خواب میں دیکھا اسی قبرستان کے سارے مردے ایک شخص ایک بڑا گھٹھر لے کر آیا اور وہ گھٹھر اس نے ایک جگہ پر اتارا سارے مردے وہاں جمع ہو گئے اور اپنے اپنے حصے کی نیکیاں لینے لگے انہوں نے جو بکشیس کی تھی جو عصال سواب کیا تھا وہ سب نے تقسیم ہونے لگا دیکھا کہ ایک صاحب کونے میں بیٹھے ہیں دور دراز وہ نہیں آ رہے وہاں پر ان سے پوچھا کہ بھئے آپ کیوں نہیں آتے یہ سب لوگ نیکیاں تقسیم کر رہے ہیں اپنے اپنے حصے کی نیکیاں تو بڑے میاں کہنے لگے اصل میں میرا ایک جوان بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے حافظ قرآن ہو اس کے والدین کے لئے تو بڑی خوش قسمت دی ماشاء اللہ کہا کہ میرا ایک جوان بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے وہ روزانہ قرآن کریم پڑھ کر مجھے حصال ملتی رہتی اس لئے جب یہ لوگ یہاں بیڑ اکھٹی کرتے ہیں میں یہاں نہیں آتا ہوں بات آئی گئی ہو گئی چند سال گزرے پھر اسی اللہ والے کا اس قبرستان سے گزر ہوا انہوں نے دیکھا کہ سال سواب کیا پھر چلے گئے رات میں پھر خواب میں دیکھا وہ خوشا کہ حضرت کیا حال ہے پچھلی مرتبہ تو آپ نہیں آئے تھے اس مرتبہ آپ بھی اپنے حصے کا لینے کے لئے حاضر ہو گئے تو وہ کہنے لگے اصل میں میرا حافظ قرآن بیٹا تھا اس کا انتقال ہو گیا اب مجھے کوئی حصہ سواب کرنے والا نہیں ہے اس لئے عام مسلمانوں کی طرف سے جو نیکیاں پہنچائی جاتی ہے اس میں میں بھی حصہ لینے کے لئے آجاتا ہوں تو اگر پیچھے اولاد سالحہ ہے نیک اولاد ہم نے چھوڑی ہے وہ اپنے والدین کو برابر اس سواب کرتے رہتے اس لئے ہمیشہ اپنی ہر دعا میں اپنے ہر عمل میں اپنے مرہوم والدین کو ضرور یاد رکھے سب سے بڑا وفادار اور سب سے بڑا والدین کا فرما بردار بیٹا اور بیٹی وہی کہلاتے ہیں کہ جو مرنے کے بعد اپنے والدین کو قبر میں حصہ سواب کرے انشاءاللہ سب اس کی پابندی ڈالے سب اس کی کوشش کرے اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے چند روزہ ہے کس کی کب آنکھ بن ہو جائے کوئی گیرنٹی نہیں آج ہم ہیں آج ہم نے کسی کا جنازہ پڑا ہو سکتا ہے کل ہمارا جنازہ پڑا جائے اس لیے ایک بادشاہ نے اپنی چاہت کا محل بنوایا اور اس چاہت کا محل بنوانے میں اس نے اپنے سارے خزانے کھول دیے جتنے خزانے تھے سب کھول دیے اس نے ساری چیزیں اپنی مرضی کے مطابق بنائی اور اتنا بہترین محل اس نے بنایا کہ اس میں کوئی عیب نہیں کوئی کھامی نہیں کوئی نقص نہیں اس نے وہ اوپن کیا جیسے کوئی بڑا محل کوئی بڑی چیز کوئی بڑا شورم بنتا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں لوگوں کے دیکھنے کے لئے لوگ آئیں گے دیکھیں گے واہ ہوا کریں گے تاریف کریں گے بادشاہ نے بھی محل اوپن کیا سب کو بلایا انوائیڈ کیا آئیے میرا محل دیکھئے اور اس نے یہ بھی کہا جو بھی میرے محل میں کوئی نقص نکالے گا کوئی عیب نکالے گا کوئی خامی نکال کر بتائے گا میں اسے انام دوں گا لوگ آتے گئے محل دیکھتے گئے کسی کو کوئی عیب نظر نہیں آیا ایک اللہ والے کا بھی وہاں سے گزر ہوا انہوں نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ لوگوں کا حجوم ہے پوچھا کیا بات ہے کہ یہ بادشاہ نے محل تعمیر کیا ہے اور جو بھی اس میں کوئی عیب نکالے گا اسے بڑے عنام سے نوازے گا تو وہ اللہ والے بھی وہاں پہنچ گئے بادشاہ کے سامنے گئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ تمہارے محل کے اندر مجھے دو عیب نظر آئے جتنے لوگ سے سب حیران ہیں کہ کسی کو ایک ایک بھی نہیں ملا اس بڑے میاں کو اس اللہ والے بزرگ کو کیا عیب نظر آئے تو بادشاہ کہنے لگا اللہ والے کہنے لگے بادشاہ تیرے محل کے اندر سب سے پہلا عیب تو یہ ہے کہ تیرا محل ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے اور دوسرا عیب یہ ہے کہ تو بھی اس محل میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے تیرا محل بھی ختم ہونے والا ہے اور تو بھی ختم ہونے والا ہے بات سمجھ میں آگئی اس لئے یہ مکان ہمیشہ رہنے کا نہیں ہے ہم بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے من و مٹی کے نیچے ڈال دیتے ہیں ہمیں بھی ڈال دیا جائے اس لئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کو ایک شیئر بڑا پسند تھا رہ کے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضاء میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے موت انسان کو روزہ نہ کہتی ہے اے اللہ والے اے اللہ کے بندے تو دنیا میں آیا ہے جب سے ہوش شبالہ ہے میں برابر تیرے پیشے ہوں تو دنیا کی عشو عشرت میں لگا ہے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں لگا ہے دنیا کا مال جمع کرنے میں لگا ہے کوٹھی بنگلے بنانے میں لگا ہے کاروبار سجانے میں لگا ہے تو اپنی زندگی میں بڑا مست ہیں تو اپنی آخرت کو بھول گیا اپنی قبر کو بھول گیا اپنی موت کو بھول گیا موت روزہ نہ کہتی ہے کہ تو آگے آگے چلتا ہے میں تیرے محلت نہیں ملے گی انسان محلت چاہے گا نہیں ملے گی محلت زندگی اللہ نے ابھی محلت دی ہے ایک بادشاہ کا باغ تھا آخری بات کہہ کر انشاءاللہ دعا کر ایک بادشاہ کا باغ تھا بڑا فلدار تھا اور وہ باغ کئی حصے میں بنا ہوا تھا اس نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور باغ میں سے بہترین پھل چون کر لے آؤ وہ جانے لگا بادشاہ نے کہا دیکھنا جراج اچھے سے پھل لے کر آنا تاکہ میں تم سے خوش ہو کر تمہیں اچھا انام دوں گا لیکن میری یہ کنڈیشن ہے کہ تم باگ کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں چلے جاؤ گے تو تمہیں ریٹن آنے کی اجازت نہیں ہے واپس نہیں آسکتے تمہیں آگے بڑھنا ہے اس کے گیٹ اور دروازے ایسے بنے تھے کہ وہ باہر کی طرف کھلتے تھے اندر کی طرف نہیں کھلتے تھے ایک مرتبہ جو باہر نکل گیا وہ باہر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ توکرہ لے کر گیا بات کے ایک حصے میں داخل ہوا اس نے دیکھا کہ پھلدار درکت ہیں بہترین پھل لگے ہوئے سوچا کہ چلو یہاں سے توکرہ بھر لوں پھر سوچنے لگا چلو اگلے حصے میں دیکھ لیتا ہوں اس سے اچھے پھل ہوں گے وہ اگلے حصے میں چلا گیا جب اگلے حصے میں گیا تو دیکھا کہ اس سے بھی بڑی پھل ہے بڑا خوش ہوا سوچا کہ یہاں سے توڑ لیتا ہوں پھر سوچا کہ اگلے حصے میں اور ذرا دیکھ لوں وہ اگلے حصے میں گیا دیکھا اس سے بھی اچھے پھل سوچا کہ یہاں سے توڑ لیتا ہوں پھر اس نے سوچا کہ نمالوم باغ آگے کتنا بڑا ہو گا اگر یہاں سے یہ توڑ لوں گا تو وزن اٹھا کر مجھے لمبا چلنا پڑے گا اس لیے میں اور آگے چل کر پھل توڑ لیتا وہ ایک ایک حصے سے گزرتا گیا جب وہ آخری حصے میں داخل ہوا کہ اب یہاں سے پھل توڑ لوں گا جیسے وہ گیٹ کھل کر وہاں گیا اس نے دیکھا کہ وہاں کے درکتوں پر پھل نہیں ہے وہ خالی درکت ہے وہاں اس نے ٹوکرہ رکھا سر پہ ہاتھ دیکھ رونے لگا کہ کاش میں پہلے حصے سے پھل توڑ لیتا کاش میں باگ کی دوسرے حصے سے پھل توڑ لیتا آج میری توکری خالی نہ ہوتی اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان تیری مثال اسی شخص کی طرح ہے کہ زندگی کا ہر دن تیرے لیے باگ کی طرح ہے اور زندگی کا ہر دن یہ باگ کی طرح ہے اور تو اس میں نیکیوں کے پھل جمع کر سکتا ہے لیکن تو ٹھالتا گیا آج نہیں کل سے نیکی کروں گا آج نہیں کل سے نماز پڑھوں گا آج نہیں کل سے تلاوت کروں گا آج کل کرتے کرتے تیری زندگی ختم ہو حق تعالی شان فرماتے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے اسے سانس لینے کی اجازت نہیں اگر ہاتھ میں گلاس پانی کا برا ہوا اسے گھوڑ پینے کی اجازت نہیں اللہ کا فرشتہ اسی وقت اس کی روح قبض کر لے گا اس لئے ابھی اللہ نے محلت دی ہے اللہ کو راضی کر لی جئے ابھی یہ سانس چل رہے ہیں اپنے اللہ سے معافی مانگ لی جئے ابھی اللہ تعالی نے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں اللہ کے گھر میں آئیے اسے آباد کی جئے ابھی یہ زبان سلامت ہے اللہ سے معافی کے دو کلمات کہ لی جئے ابھی یہ ہاتھ پیل چل رہے ہیں اس سے نیکیاں کر لی جئے تاکہ پروردگار راضی ہو جائے آنکھ بن ہونے کے بعد انسان کے عمال بن ہو گئے انسان کی ساری امیدیں ساری عرض ساری تمنا ختم ہو جائے گی اللہ تعالی اس سے پہلے ہمیں سمجھنے کی تفلحون کہ تم سب مل کر اللہ کے سامنے توبہ کرو اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے تمہیں معاف کر دے تم فلاح پالو اور رمضان سے بڑھ کر معافی کا کوئی مہینہ ہو نہیں سکتا اور اس میں بھی اس کا آخری اشراہ ہو تو اور اللہ کی طرف سے مغفرت لٹائی جاتی ہے گنے گاروں کو معاف کیا جاتا ہے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ اور سرٹیفکٹ اللہ تعالی دیتے ہیں ہم اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرے اثر اور مغرب کا وقت بڑا قیمتی ہے عبادت میں تلاوت میں ذکر و اذکار میں دین کی نسبت پر بیٹھنا دین کی نسبت پر اٹھنا یہ بھی انسان کے نام اعمال میں بہت بڑی نیکی کہلاتا ہے موجودہ دور میں انسان کے دل دماغ پر ایسا پردہ چھایا ہے کہ اس کے پاس گھنٹوں فارغ پڑے ہیں لیکن اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ہوتی دین کی بات سننے کا جذبہ نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند کر لیتے ہیں وہی نیکیوں کے کام کر لیتے ہیں وہی اللہ کے دین کے لئے اپنا وقت قربان کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہماری جملہ نیکیوں کو قبول فرمائے جو کچھ عبادت ہوئی اس مہینے میں اللہ تعالی اسے بھی قبول فرمالے جو کمیک ہوتا ہی رہی اللہ تعالی اسے معاف فرمالے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالم اللہ سلی على سیدنا مولانا محمد و بارک و سلی ربنا اتنا فی الدنیا حسن وفی الاخیرہ حسن وقینا عذاب النار یا حنان یا منان یا بدی السماوات والارض یا ذا الجلال والکرام اللہ انکا عفو کریم رحیم تحب الاففاف عنا یا کریم یا قاضی الحاجات یا رافی الدرجات یا کاشف المهمات و یا حل المشکلات یا ارحم الرائمین و یا کرم اللکرمین و یا غیاس المستغیسین و یا راحیم المساکین اصلح لنا شاننا کلا ولا تقلنا الى انفسینا ترفتعید اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما رحیم آقا رحم کا معاملہ فرما کریم آقا کرم کے فیصلے فرما غفار الظروب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ستار العیوب ہم سب کے عیوب پردہ پوشی فرما اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہوں میں گزرا ہے نافرمانی میں گزرا ہے آپ کو ناراض کرتے ہوئے گزرا ہے اے اللہ اب ہماری چاہت یہ ہے کہ باقی زندگی آپ کی رضا والی عطا فرمائیں اے اللہ نیکیوں والی زندگی دے دے اے اللہ دنیا اے اللہ اطاعت کی توفیق اتا فرما برداری کی توفیق اتا فرما اپنے عبادت گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما اے اللہ دن رات نیکیوں کی توفیق اتا فرما تلاوت قرآن کا شوق اتا فرما اے اللہ نمازوں میں کھڑے رہنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ذکر برادری والوں کی حفاظت فرما اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما گیجئے ہمارے والدین کو معاف فرما دے ہمارے اہل وعیال کو معاف فرما دے ہمارے رشتداروں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے مرہومین کو معاف فرما پوری امت کو معاف فرما اے اللہ امت پریشان ہیں حالات سے دو چار ہیں اے اللہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس افطاری میں کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے اے اللہ سہری میں ان کے پاس روزہ شروع کرنے کے لئے کھانا نہیں ہے کبھی تو پانی سے روزہ کھول لیتے ہیں کبھی پانی سے افطار کر لیتے ہیں اے اللہ بڑے بڑے بچارے محروم ہیں اے اللہ نعمتوں سے محروم ہیں آپ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے نعمتوں کی قدردانی عطا فرما مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت عبر ایمان یقین کی حفاظت فرما پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما حاجت مندوں کی ضرورت پوری فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مقروزین کی کرزی کی ادائی کی آسان سبیل شکل پیدا فرما دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما ان کی قبر پر نور برسا اے اللہ ان کے ان کا خدمت گزار بنا ان کا مطی اور فرما بردار بنا اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا دیجئے اے اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی گود کو ہرا بھرا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے عمر میں رزق میں صحت میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما پریشان حالوں کے پریشانی دور فرما اے اللہ اس مجمع میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو اندر سے دکھی ہوں گے پریشان ہوں گے حالات سے دوچار ہوں گے اے اللہ سب کے دکھ درد کو دور فرما سب کے حالات کو دور فرما سب کے گھروں میں چین سکون کا ماحول پیدا فرما اے اللہ سب کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوشیوں بری زندگی عطا فرما اے اللہ دنیا بھی بہتر سے بہتر عطا فرما اور آخرت میں اے اللہ بہترین نعمتوں کا ہمیں مستحق بنا اے اللہ ہم آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتے ہیں ہمیں مقدر فرما آپ کی جہنم سے پناہ چاہتے ہیں پناہ نصیب فرما رمضان کی نعمت و برکتوں سے مال مال فرما اے اللہ جو نمازیں پڑھی گئی عبادتیں ہوئی نیکیاں ہوئی اے اللہ اسے قبول فرما لی گئے پیارے اللہ جو کچھ نہیں ہوا کمی کو تاہی رہی اے اللہ غفلتوں میں اوقات جو ایام باقی ہے اس کی قدردانی عطا فرما جو لمحات باقی ہے اس کی قدردانی دے دے بار بار ہماری زندگی میں رمضان آتا رہے ہم اس کی نعمتوں سے اس کی برکتوں سے مال مال ہوتے رہے اے اللہ بار بار زندگیوں میں رمضان کو آنے والا بنا دے اے اللہ ہمارے عمر میں برکت دے صحت میں برکت دے ہر قشل کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے اے اللہ شفا اطا فرما اے اللہ شفا اطا فرما اے اللہ شفا اطا فرما ہمارے اہل ایال کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے اے اللہ زہری لے اور گناہوں والے ماحول آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما آپس میں بھائی چارہ وخوت نصیب فرما اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی اتا فرما نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر وبرکر اتا فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق تفیل قبول و منظور فرما ربنا مانگا 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 مانگا